مراد آباد میں ایک ریسٹورنٹ میں کپل اور کرمچاری میں ویباد ہو گیا جس کے بعد کپل کے پریوار والوں نے کرمچاری کی جم کر پٹائی کر دی معاملہ سیویل لائنس تھانا چھیت رکھا یہاں ایک کپل ریسٹورنٹ میں عشیل حرکتیں کر رہا تھا کرمچاریوں نے ویروت کیا جس کے بعد لڑکی کے پتا نے ریسٹورنٹ کے کرمچاریوں کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنا کا ایک فوٹیج بھی سامنے آیا ہے یہ ہوا سارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکا یونی فارم میں تھا لڑکا لڑکی ہماری ریسٹورنٹ میں آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے کھایا پیا زینے پر اس کے بعد کھانے پینے کے بعد وہ زینے پر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے نیچے والے زینے پر وہ شویل کا سامنے زینہ ہے انہوں نے ایک گندی سی حرکت جو بھی کی ہے وہ تو اس پر میں نے اس کے بعد نیچے بیسمنٹ میں جا کے انہوں نے حرکت دوبارہ کی تو میں نے جا کر لڑکی کو بتایا ایسے ایسے کر کے کہ یہ حرکت یہاں پہ آلاو نہیں ہے یہ حاجیوں کا ریسٹورنٹ ہے ایسے کر کے ہمارے مالک لوگ نے ہم سے منع کر رہا ہوا ہے کہ یہ چیز آلاو نہیں ہے تو میں نے لڑکی کو سمجھایا جا کر بولا کہ بھائی یہ چیز آگے مت کرنا تو اس وقت تو چلا گیا سمجھ کے پھر لڑکی نے پتا نہیں گھڑ جا کر اپنی ممی سے پاپا سے کیا کہا اس کے بعد اس کے والد صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے ریسٹورنٹ میں ہنگامہ کرتے ہیں کرسی پھیکتے ہیں صحیح طریقے سے اسٹاف کو میرے دھمکاتے ہیں میں دروگا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ایسے کر کے سب کچھ کہتے ہیں پھر میں اوپر کو آتا ہوں آنے کے بعد وہ بندہ میرے اوپر ہاتھ چھوڑتا ہے مجھ سے بولتا ہے کہ میرے تو جانتا نہیں ہے تجھے رامپور جانے نہیں دوں گا تجھے مردوات میں ہی ختم کروا دوں گا میرا بھوت نام ہے یہ وہ اس نے بہت مارا اور میں اپینڈس کا مریض ہرنیا میرے لاتے لاتے میرے یہاں پر ماری ہیں کوک میں بہت زیادہ خطرناک لاتے ماری ہیں ٹیٹوہ پکڑ لیا میں بول لاؤ میری ایک منٹ بات تو سنو مگر بات نہیں سنی انہیں میری لگ بگ دیڑ بجے کے قریب میرے کیفے سے فون آیا تھا کہ آئیسے ایسے جھگڑا ہو گیا ہے میں ہم آپ آج رہے ہیں میں نے کہا ابھی مجھے تو ٹائم لگے گا آنے میں میں دوسرے والے کیا پر تھی اپنے رامپور میں تو مجھے جتنا وقت لگ رہا تھا اتنی دیر میں میں فون پر تھی کیا ہوا ہے تو مجھے پتہ لگا کہ ایک سر جو ہیں وہ بہت زیادہ مار پیٹ کر رہے ہیں میرے سٹاف کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مارا میرے سٹاف کو میں ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مجھ سے وہ گالیاں گالی گلوچ کرنے لگے بہت زیادہ بتمیزی سے پیش آنے لگے میں نے کہا سر بھوا کیا ہے بولے ایسے ایسے بیٹی کے ساتھ سٹاف نے کچھ غلط کیا ہے میں نے کہا سر میرے ہر جگہ پہ کیامراز لگے ہوئے ہیں آپ مجھے تھوڑی دیر دیں آپ کو ساری ریکارڈنگ بھیج دوں گے اگر کوئی غلط ہوگا میرے ان سے غلطی ہوگی تو کانون دیکھے گا اگر آپ کے ان سے غلطی ہوگی تو کانون دیکھے گا آپ کانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے جس طرح سے آپ نے میرے سٹاف کو مارا ہے